السلام علیکم سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدیب یہ ہمارے ایک نئی سیریز ہے سٹرلنگ ریڈیو بکس کے نام سے اس میں ہم کتابوں کو پڑھیں گے جو ہمارے اچھے عدیب اچھے لکھاری جن کی کتابیں ہمارے باس موجود ہیں لیکن وہ اب موجود نہیں رہے تو ان کی کتابوں کو میں پڑھوں گا اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کیس نمبر دو بچوں کی نفسیات آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے بچے کی نفسیات کے بارے میں بہت سی دلیلیں ایک دوسرے کے متزاد بھی ملتی ہیں کہ یہ بچہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا تو میرا اس سے کوئی ایسا تعرف نہیں تھا اور میں سائیکالوجی کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا تھا جتنا کہ میرے ہم سفر جانتے تھے میرا یہ واقعہ انیس سو باون کا ہے اور یہ مجھے شہزاد کی فرمائش پر پھر یاد آ رہا ہے بہت دیر کی بات ہے میں انیس سو باون میں ملک روم میں تھا روم یونیورسٹی میں اردو بڑھاتا تھا اور ساتھ ساتھ فرانسیسی اور اطالوی پڑھتا تھا وہاں پر ہمارا ایک دوست تھا مسودی ریاق وہ بہت اچھا مصور تھا میرے بہت اچھے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تصویریں گاہے بگاہے بک جاتی تھی اور وہ ہمارا دوست تھا دوست تھا تو اس کے ساتھ ادھر عللے تللے کرنے میں روم میں گم پھر لیتا تھا وہ اچھا شریف آدمی تھا ہمیں بہت آسانی ہوتی تھی کیونکہ اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے ہم تین دوست تھے ریاق میں اور ایک ہری چند جو ہندوستان کا تھا ہم اس تار میں رہتے تھے کوئی اچھا سا موقع ہمیں ایسا ملے جہاں پر ہم پیسے خرچے بغیر گم سکیں اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ پتہ نہیں کتنی دیر یورپ میں رہنا ہے تو ان دنوں اکتہ سسمبر انیس سو باون کو ریاق کی ایک تصویر بگ گئی تو اس نے کہا میں تمہاری دعوت کروں گا ریا وینی تو کے اوپر جہاں پر امبیسیز ہیں بہت قیمتی سڑک ہے جیسے ہمارے ہاں شاعر قادی آزم ہے اس ریسٹورانٹ میں جس کا نام علی بابا چالیس چور تھا وہ ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ تھا ایک بیسمنٹ میں ریسٹورانٹ میں بڑے خوبصورت چالیس مرتبان تھے ساتونوں کی جگہ بنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر چھت اٹھائی ہوئی تھی اس کے اندر آرکیسٹرا بڑا خوبصورت بچتا تھا ہماری خوش قسمتی کے وہاں عام طور پر ایکٹر لوگ زیادہ جاتے تھے عام آدمی کی وہاں اتنی پہنچ نہیں تھی کہ وہاں پہنچ سکتا یہ جو ہمارا انتھنی کوئن تھا اس کو وہاں آنے کا بہت شوق تھا انتھنی کوئن کو ایک بڑی عجیب و غریب عبادت تھی کہ عورتوں جیسا مزاج تھا اس کا ہر وقت اپنے ساتھ ایک شیشہ رکھتا تھا دو منٹ بعد نکال کر تھوڑی لپسٹک لگاتا تھا اتنا عزق مزاج اور یوں کر کے وال انتھنی کوئن سے ہم بہت متاثر تھے وہاں کے لوگ بھی متاثر تھے پھر اس سے وہاں ملنا ہوا انہی دنوں ہماری مشرقی پاکستان کی ربی الدین وہاں پر فلم ڈریکشن کی کچھ تعلیم لینے آ گئے ہماری ایوننگ کلاسیں ہوتی تھی اس لئے انہوں نے کہا چھے مہینے کا کورس ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ڈراما کیسے لکھا جاتا ہے لائٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو چینی چطہ ہم جانے لگے ہمارے جو استاد تھے پرنسپل تھے ریکٹر تھے وہ تھے وکٹوریا ڈیسیکا ان کی ایک بہت مشہور بائسیکل تھی تو ڈیسیکا صاحب کے سامنے زانوے تلمز تہ کیا لیکن ہم ڈیسیکا صاحب سے نہ تو اتنا ڈرتے تھے کیونکہ ان کا مزاج اچھا نہ تھا اور نہ ان سے اتنے زیادہ متاثر تھے جتنے ان ایکٹروں سے جن کا پینترہ اور طرح کا تھا تو ایک دفعہ انہوں نے ہم سے کلاس میں سوال پوچھا بھئی بتاؤ سب سے زیادہ مشکل رول کون سا ہے جو ایکٹر کر سکتا ہے مجھے بات یاد آگئی ہم سب نے ہاتھ کھڑے کیے تقریباً لڑکے لڑکیوں کا مشترکہ جوار تھا کہ ہنچ بیک آف نوٹریڈم بہت مشکل رول ہے تو استاد محترم نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ آسان رول ہنچ بیک آف نوٹریڈم کا رول ہے کیونکہ ٹوٹی ہوئی ناک گندی شکل بدنصیب آدمی ساری حمدادیاں اس کے ساتھ وہ رول تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے وہ تو سب سے آسان ہے ہنچ بیک آف نوٹریڈم اگر کسی نے کیا ہے تو آپ اسے بڑا ایکٹر نہ مانیں مشکل ترین رول یہ ہے کہ عام گرانے میں ایک عام باپ ہے ٹوپی اتار کے رکھتا ہے چھتری پکڑ کر رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنا رول کرنا ہے جو سب سے مشکل ہے وہ کیا کرے اس کے پاس کوئی سہارا نہیں یہ بات دوسری طرف چلی گئی تو ہم چلے گئے علی باوہ چالیس چور والے ریسٹورنٹ میں 31 دزمبر کی رات تمہاری وہاں لگواؤں گا اور تم دیکھو گے کہ دن کس طرح تلو ہوتا ہے اور سال کس طرح ختم ہوتا ہے کیا کیا کچھ ہنگامہ ہوتا ہے ہم بڑے خوش تھے ہم وہاں چلے گئے تو جا کے جب دیکھا تو چھما چھم بینڈ باجے باج رہے ہیں اور دنیا جہاں کے ایکٹر ایکٹرس آئے ہوئے ہیں سارے تقریباً وہاں موجود تھے اور وہ بڑا اچھا زمانہ تھا جب پوسٹ ویسل میں اٹلی کی بن رہی تھی ہمارتیں جب وہاں گئے تو وہاں سٹیج کے اوپر بلیک نگرو تھے اس زمانے میں بلیک ڈرمر کا بہت رواج تھا اور اب نہیں رہا بیٹ بہت پیاری تھی ہر ایک کا ناچنے کو دل کر رہا تھا اچانک ریاک اٹھا ہم سمجھے شاید کوئی اچھی چیز ڈرنگ کوئی سگرٹ لینے گیا ہے جا کر ان سے ملا میوزک والوں سے پھر لوٹ کر واپس آ گیا تو اچانک ایک اعلان ہوا سینوری سینری بونی راچے اون کانتن تے پاکستان وطرہ دی نصرالی میں تو یہی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو بڑا اچھا گانتا بجاتا ہے میں نے کہا شاید ہوگا میں تھوڑا سا کانپاوی علی اے ای پروفیسورو علی اونستی زاوی رومہ سواد نامے کاغذ اٹھایا اشفاق احمد جب انہوں نے یہ کہا تو میری جان عذاب بن گئی مجھے گانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے شاید اب یاد ہو اب یہ وہاں نہیں ہو سکتا کہ میرا گلہ خراب ہے یوں ہے وہ ہے میں نہیں آسکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برا لگتا ہے یا اللہ مجھے کچھ ایسی بات یاد دلا کہ میں کیا گاتا ہمیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے وہ اس پر ڈرمر نہیں بجا سکتے تھے کچھ میوزک نہیں بج سکتا پھر ڈانس تو الحمدللہ میں گاؤں کا رہنے والا تھا پھر سکھ علاقے میں بولیاں بولیاں بہت چلتی تھی میں اپنی کرسی سے سٹیج پر جاتے ہوئے سوچتا گیا یا اللہ میں کیا کروں اچانک ایک بولی یاد آگئی شاید یہی کچھ کام دے جائے سٹیج پر پہنچ گیا تو سٹیج فیر ختم ہو گیا کچھ پہلے بھی ریڈیو کی دنیا سے تعلق تھا میرا وہاں پہنچ گیا اپنے کان پر ہاتھ رکھا سٹائل اپنا جو ہوتا ہے میں نے کہا میں نے کہا بودھی والا چڑیا کار کار ہوں بچارا گیڑا گنا ماں پیالا لیا روپ ہنڈارا ہزار ہاں بیٹا چار دیا بے قدرہ دیا ناریا بیٹا چار دیا جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے لہر اٹھائی جناب ادھر سے جمک چکدار جمک چکدار شروع ہو گئے مجھے خال یہی بند یاد آ رہا ہے اس کے سوا کوئی یاد نہیں آ رہا میں یہ گاتا رہا آدھے گھنٹے تک اب ونس مور شروع ہو گیا میں وہاں کا ہیرو بن گیا اچھے اچھے گانے والے آئے ہوئے تھے نامور گانے والے پیچھے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں سنورے نہیں اشفاق احمد دینی وے دنال ترولو تا آلہ کنتار میں نے کہا جی بس میرا اتنا ہی گانا تھا